امام رضا علیہ السلام سمجھا ہے لفظ رضا کی وجہ تصمیح امام تقیل علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ کے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ آپ کے والد کو رضا اللہ کا محمد رشید نے اس وقت دیا تھا جب وہ انہیں اپنا ولی حید بنانے پر آمادہ تھے امام تقیل علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم انہوں نے جھوٹ بولا اور گناہ گار ہوئے میرے والد کو رضا کا نام اللہ نے اتا کیا ہے کیونکہ میرے والد اہلِ اسمان اور زمین کے لئے رضا خداوندی کا ذریعہ تھے ذریعہ نہیں تھے اور اگر تھے تو پھر ان کا لقب رضا کیوں نہیں رکھا گیا ان میں سے صرف آپ کے والد کا لقب ہی رضا گیا امام تقیل علیہ السلام نے فرمایا بات یہ ہے کہ میرے والد کی امامات پر دوست و دشمن سب راضی ہوئے اس لئے انہیں اللہ نے لفظ رضا کا لقب اتا فرمایا جبکہ دیگر آئمہ ہدا پر ہمارے دوست تو راضی رہے لیکن مخالف کبھی راضی نہیں ہوئے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام اپنے فرزن علی کو صرف رضا سے یاد کرتے تھے اور کبھی جو ہے اب الحسن کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے رسول خدا نے امام نے امام حسین علیہ السلام سے فرمایا حسین تیری نسل میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام زید ہوگا قیامت کے زید اور اس کے ساتھی سفید چیرے لیے ہوئے لوگوں کی گردنوں کو پھانگتے ہوئے حساب کے بغیر جنت میں داخل ہو جائیں ہیں جناب زید وہ کوفہ میں قتل ہوں گے کناسہ میں سلیپ پر لٹکائے جائیں گے اسے قبر سے نکال کر سلیپ پر چڑھائے جائے گا اس کی روح کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے اہل زمین اور آسمان پر فخر کریں گے اللہ تعالیٰ اس کی روح کو سب زرنگ کے ایک پرندے کے پوٹے میں رکھے گا وہ اپنی مرضی سے جنت کی سہر کریں گے جیسے جعفر تیار اور حضرت عباس علیہ السلام پرواز کریں گے اسی طرح جناب زید شہید بھی جو ہے پرندے کے پوٹے میں جنت کی جہاں چاہیں گے سہر کریں گے ختم ہوتا ہے واقعہ